الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین الصراط والمستقیم صدق اللہ مولانا العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ افتاری کے وقت کا ایک خاص اسم آزم ہے یاد رکھئے گا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس اسم آزم کو جب روزہ افتار کرتے ہیں تو روزہ افتار کرنے سے پہلے اس اسم آزم کو صرف سو مرتبہ پڑھ لیں سو مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مانگو کے ملے گا بزرگو فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ مجرف وظیفہ ہے اکثر قادری سلسلہ کے بزرگو جو ہیں وہ اس وظیفہ کو کرتے ہیں اور میں نے یہ کافی مجردہ بات کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ قادری سلسلہ کے بزرگو فرماتے ہیں کہ روزہ تم رکھو چے جائے وہ رمضان کا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے کوئی بھی روزہ ہے اس کو افتار کرنے سے پہلے افتاری کے وقت جانے کے اس اسم آزم کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر دعا کرنی ہے انشاء اللہ العزیز مولا کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے اور ہر حال ہر نماز کی پبندی کر کے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشید ضروری ہے دوستو یہ دنیا کے کام ہے یہ ہوتے رہتے ہیں ہو جاتے ہیں بڑا وقت ہوتا ہے ان کو کرنے کے لئے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جھکنے کا وقت ہے یہ انسان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے حدیث پاک میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات پسند کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات پسند نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے حضور نے فرمایا کہ السلاة و محراج المومنی نماز مومن کی محراج ہے تو نماز وحد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر بندہ مومن اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو کوشش کریں نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشتر ضروری ہے اور دوسری اشارت یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کریں توبہ توبہ تن نسوہ کریں توبہ تن نسوہ کیا ہوتی ہے اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے توبو الاللہ توبہ تن نسوہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی طرف توبہ تن نسوہ کرو یعنی پختہ توبہ کرو پختہ توبہ فرمایا کہ صورت حشر کے اندر فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولا بیٹھے ہیں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ اپنے رب کو یاد کرو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ کیونکہ جو بندے گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عظم کریں اور تیسری شارت یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں لازمی دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ایک تو فیدہ یہ ہے کہ انسان ہر حرف کے بدلے مولا کریم انسان کو دس نیکی آتا فرماتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں نہستیں نہیں ہوتی جادو ٹونے نہیں ہوتے نہستیں ڈیرہ نہیں لگاتی رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں بہاریں بہاریں ہوتی ہیں ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کوشش فرمائے کہ اس مہینے کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تم جو مانگو گے مولا کریم عطا فرمائے گا یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے اتنا برکتوں والا مہینہ ہے اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْطَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب و پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے اَتْتَائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ وَتْتَائِبُ مِنَ الزَمْبِكَمَ اللَّهَ زَمْبَلَهُ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگیں گناہوں سے توبہ کریں تم جو بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے کوشش فرمائیں اور اس وظیفے کی چوتھی شارت یہ ہے کہ اپنے قریبی جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں رحم کریں اگرچہ وہ سخ دل ہیں تم پر ظلم کرتے ہیں یا تم سے نجاز زیادتیاں کرتے ہیں کوشش کریں کہ ان پر رحم کریں منانے کی کوشش کریں ان کو منائیں حدیث پاک میں آتا ہے ارحمون يرحمهم الرحمن ارحم من فی الارض يرحمكم من فی السماوات رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرے گا جو زمین میں ہے تم اس پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ حدیث پاک میں آتا ہے تو دوستو کوشش فرمائیں کہ اپنے قریبی اگر روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ سلح رحمی بہت اچھی چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کارتے ہیں یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جب اپنوں سے انسان قطع رحمی کرتا ہے ان سے اپنوں کو نہیں مناتا اپنوں سے نہیں جڑتا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے کوشش فرمائیں کہ اپنوں کو منانے کی کوشش کریں اپنوں کو منانے کی لازمی کوشش کریں اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں اور روزے کے ساتھ ہوں اور روزے کے ساتھ ہی صدقہ کریں کوشش کریں کہ اس صدقہ کو صدقہ جاریہ بنائیں صدقہ جاریہ کہاں کیسے بنتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ صدقہ جاریہ کرتے ہیں جب تک ان کے پیسہ لگا رہتا ہے اس وقت تک اس شخص کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور صدقہ جاریہ کہاں لگتا ہے دین کی اشاعت کے ادارے کوشش کریں کہ ہاں اپنے قریبی رشتہ دار اگر غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں مسجد زیر تعمیر ہے قریب اس پہ بھی خرچ کریں یا دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کہ اب ہمارا دین کی اشاعت کے ادارہ ہے اس پہ خرچ کریں دین کی اشاعت کے ادارے مدارس ایسی چیزیں کی ان پہ زکاة بھی خرچ ہوتی ہے کوشش کریں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر زکاة کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آلائیڈ بینک کی کونٹ جاز کیشی کونٹ ایزی پیسے کونٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کوشش فرمائیں کہ زکاة کے لحاظ سے صدقہ خیرات کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ جس قوم نے مال کی زکاة نہ دی نا زکاة نہ دی تو اللہ رب العزت ان پر آسمان سے برش روک دیتا ہے اور ترہ ترہ کی پھر مصیبتوں میں ان کو ڈال دیتا ہے اب زکاة ہوتی ہے زکاة ہم نہیں نکالتے پورا سال سہو طرح کی مصیبتوں میں ہم مشکلات میں پڑے رہتے ہیں کیوں نہ ہو کہ اس مال کو پاک کر کے کھائیں اور جب زکاة نکال لی جائے مال سے اور مال کو پاک کر کے کھایا جائے تو اس مال کو کھانے سے ہی دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور جب وہ زکاة کسی خاص جگہ پہ جا کر لگتی ہے تمہارے لئے آخرت کا ذریعہ ہی بن جاتی ہے تو کوشش فرمایا کہ اپنے اس ادارے کے ساتھ خصوص انتاؤن فرمائے رمضان شریف کا مہینہ ہے زکاة کے لیے آسے صدقہ خیرات کے لیے آسے چونکہ مندر سے کے کام الحمدلہ کافی سارا ہو بھی چکا ہے اور ابھی ہونے والا بھی ہے اور مسافر طلباء الحمدلہ روزے بھی رکھتے ہیں ان میں روزے رکھویں اپنے آپ کو مسافر طلباء کی دعاوں میں شمولیت اختیار کریں بڑا ہی برتو والا مہینہ ہے کوشش کریں جتنا ہو سکے اس مقدس کاموں کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے انشاءاللہ تو جو میں نے شرائط بتائی ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا ختم ہو جائے گی مولا کریم انشاءاللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کی دل کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور روزہ لازمی رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر روزہ کے افتاری پہ بیٹھ جائیں اور یہ کام کریں جب بھی اس وظیفے کو کریں تو روزہ لازمی رکھیں چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے جو عورت جن کے خاص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ نہ کریں وہ نہ کریں اس وظیفے کو کیونکہ اس کے لیے روزہ لازمی ہے روزہ کے ساتھ ہی ہو اور افتار کرنے سے پہلے سو مرتبہ اسے اسم آزم کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر اپنے دل کی مراد کے لیے دعا کرنی ہے وہ اسم آزم کیا ہے یادار رو دعاد علف دا اس کے اوپر جو درمیان میں علف ہے اس پر مد ہے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے یادار رو لمبا کر کے پڑھیں اور سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھ کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا اس طریقے سے کریں کہ پہلے یہ دعا مانگنے سے پہلے یہ تین آیتیں پہلے لازمی پڑھیں پڑھ کر پھر دل کی مراد مانگیں اور پھر آخیر پر درود پاک پڑھ لیں اور اجمہین کہہ لیں یہ ایک ایسا خاص اسم آزم ہے نا افتار کرتے وقت سو مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر دعا مانگیں جو مانگو گے ملے گا انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سماجتہ فرمائے